بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم میں ہوں آپ کے مذبان صاحب شاکر فاقدار لکمت سلام آباد سے کچھ ستازہ ترین اطلاعات لیکن سب سے پہلے اڑیالا جیل سے ایک خبر چودری پرویز الائی صاحب وزیرالہ پنجاب رہ چکے ہیں دو دفعہ اور سپیکر رہ چکے ہیں دو دفعہ اس کے ساتھ تھا ڈپٹی پرائم مینسٹر رہ چکے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے صدر ہیں انہیں سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اور ان کا قصور صرف یہ ہے کہ انہوں نے عمران خان کا ساتھ دیا پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ایک معاہدہ کیا سیاسی معاہدہ کیا اور اس پر ڈٹے رہے اور کسی کے کہنے پر طاقتور لوگوں کے کہنے پر اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر انہوں نے اپنا سیاسی قبلہ تبدیل نہیں کیا اور اسی کی پاداش میں آج وہ سزا بھوکت رہے ہیں اڈیالہ جیل میں ہیں کسی قسم کی کوئی سزا نہیں ہوئی مختلف مقدمات میں کبھی ایک میں کبھی دوسرے میں کبھی تیسرے میں گرفتار کر لیا جاتا ہے ان کو بھی اور ان کی فیملی کو بھی اس وقت نشانہ بنایا ہوا ہے اور یہ تقریباً پچھلے سوہ سال سے وہ مسلسل ٹارگٹ پہ ہیں ان کے جیل میں ان کے ساتھ ایک حادثہ ہوا ہے اور حادثہ ہے یا کیا ہے یہ تحقیقات ہوں گی تو پتہ چلے گا انڈیپینڈنٹ آئے گی تب پتہ چلے گا فیل وقت ایک میڈیکل ریپورٹ سامنے آئی ہے اور چاری پرویج علاج صاحب کو کہ جی اڈیالہ جیل میں وہ گرے ہیں واش روم میں اور ان کو چوٹیں لگی ہیں پسلیاں ٹوٹی ہیں چار پسلیاں جو ہیں وہ فریکچر ہیں اس کے ساتھ ساتھ ان کے سر پر بائیں طرف چوٹ کا نشان موجود ہے میڈیکل ریپورٹ بتا رہی ہے اور ماتھے پر چوٹ آئی ہے بائیں آنھ کے قریب بھی چوٹ آئی ہے اور بائیں بازو پر بھی چوٹ آئی ہے اور چھاتی کا دائیں حصہ پر بھی سوجن ہے یہ اور بائیں گھٹنے پر بھی گرنے سے بائیں گھٹنا بھی زخمی ہوا ہے ایکس ری ریپورٹ بھی ساتھ ہے اور ریٹر میں بھی میڈیکل ریپورٹ ساتھ ہے جی اور پرویج علاج کا چیک اپ پمس اسلام آباد اور بین ازیر بھٹو اسلام آباد سینئر ڈاکٹر نے کیا اور سینئر ڈاکٹر کی ٹیم میں جنرل سرجن ماہر کارڈیولوجسٹ اور آرثوپیڈک شامل تھے اور ڈاکٹر نے میڈیکل ریپورٹ میں پرویج علاج کو دو ہفتے آرام کا مشورہ دیا ہے اور سوپریڈنڈ اڈیالا نے میڈیکل ریپورٹ انصدادے دیش گردی عدالت اسلام آباد میں جمع کروا دی ہے اب اس پہ آہ میں بتا ان کے چودی پرویج علاج صاحب پہ شدید ترین دباؤ تھا کہ پہلے تو تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ دیں اور اس کے بعد یہ تھا کہ وہ اور ان کی فیملی الیکشن نہ لڑے لیکن انہوں نے الیکشن لڑا پھر وہ جیت بھی گئے لیکن فارم سنتالیس کسی اور کو دے دیا گیا اور اس میں چودی پرویج علاج صاحب بھی شامل ہیں ان کی اہلیہ بھی شامل ہیں دیگر فیملی میمبرز بھی شامل ہیں تو ان کے ساتھ یہ گواہ پھر اب زیمنی الیکشن تھا زیمنی الیکشن میں بھی وہ گجرات پی پی تھرٹی ٹو سے الیکشن لڑنا چاہ رہے ہیں ان کو منع کیا گیا ان کو خبردار کیا گیا کہ آپ یہ کام نہ کریں لیکن وہ باز نہیں آئے اور عدالتی حکم پہ بہت بڑی تغو دوک کے بعد ان کے قاکزاتیں نامزدگی جمع کروائے گئے کیونکہ آروز جو ہیں وہ ان کے قاکزات لینے کے لیے تیار ہی نہیں تھے تین دفعہ احکامات ہوئے تین تیسرے حکم پر ان کے قاکزات وصول کیے گئے تو اس طوران ان کی عمر جو ہے وہ سیونٹی ایٹ ایئرز ہے تو یہ ان کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے تو میرا خیال ہے کہ کچھ رحم کرنا چاہیے اور اپنی آخرت کو بھی سمار لینا چاہیے اتنا ظلم نہیں کرنا چاہیے کہ سینئر موسٹ پولیٹیشن کے ساتھ یہ سلوک کیا جائے اور انہوں نے کبھی بھی جو ہے وہ ہمیشہ انہوں نے پاکستان کی بات کی ہے بہرحال دوسری خبر ایک اور ہے جی وہ ہے عمران خان صاحب سے متعلق کیونکہ کافی زیادہ آج کل عمران خان صاحب کو کردار کشی کے لیے کچھ نہ کچھ چیزیں چاہیے ایک خبر دی گئی ہے جیل حکام کی طرف سے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ چھے ماہ میں پینتیس لاکھ کا کھانا کھا گئے اور پینتیس لاکھ کا کھانا کھا گئے اس سے بڑا مزاق کوئی اور ہو نہیں سکتا اور ساتھ ہی جو فود ہے وہ بھی ساتھ ہی دیا ہوا ہے کہ وہ کھانا ان کو دیا کیا جا رہا ہے وہ بھی نوٹفیکیشن اور اس کی ساری ریپورٹ موجود ہے تو اگر یہ پینتیس لاکھ روپے مان لیا جائے اگر یہ خبر درست ہے حالانکہ بلکل سو فیصد درست ہے کیونکہ بیس ہزار روپے اگر ڈیلی ان کے کھانے پہ خرچ ہو عمران خان صاحب کے ڈیلی کھانا کھائیں بیس ہزار روپے پھر لگتا ہے اگر پینتیس لاکھ روپے پورے کرنے ہیں تو اب یہ جالی بل بنائے جا رہے ہیں یا پھر کچھ اور کیا جا رہے ہیں یا محض ان کی پردار کشی مقصود ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کل سارے ہی ماشاءاللہ پڑے لکھے لوگ ہیں کیونکہ یہاں پہ جو منیو دیا گیا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں منڈے سے سنڈے تک ان کو دیا جاتا ہے جی آہ ڈبروٹی آملیٹ دہی اور چائے یہ ایک ہی آہ منیو ہے وہ تھرو آٹ پورے سات دن یہ دیا جاتا ہے اور آہ لنچ جو ہے دوپہر کی کھانے میں ان کو کیا دیا جاتا ہے وہ ہے جی سبزی سبزی روٹی آہ سلاد اس کے بعد ہے جی دال چنہ دوسرے دن تیسرے دن دال ماش اور اس کے اگلے دن دال چنہ پھر آہ سبزی اور اس کے بعد اگلے دن آہ پھر سبزی اور پھر آہ مکس دال یہ سات دنوں کا آہ آہ ہی لنچ ہے آہ آہ جو دوپہر دینر دیا جاتا ہے آہ رات کا کھانا اس میں جی دال چاول پہلے دن دوسرے دن بھی دال چاول تیسرے دن بھی آہ تیسرے دن بھی دال چاول اور اس کے بعد اگلے دن بھی دال چاول آہ پھر دال دہی اور اگلے دن پھر دال دہی اور دال دہی اور سیلڈ یہ دیا جا رہا ہے جی اور ساتھ آہ جو بھی آپ کا پھل ہے وہ دیا جاتا ہے یہ بقاعدہ طور پر نوٹیفکیشن ہے میرے سامنے پڑا ہے اور آہ اگر ہم اس کا حساب کتاب لگا لیں تو بڑا ہی زور شور سے بھی لگا لیں تو یہ ایک ہزار روپے روزانہ کا نہیں بنتا ایک ہزار روپے سے کم کا بنتا ہے کیونکہ ڈبر روٹی آملیٹ اور دہی اور چائے اس کا لگا لیں کتنے کا بنتا ہے جی یہ میرا خالق ہے آہ ڈبر روٹی کے دو تیار پیس ہوتے ہیں وہ لے لیں پانچ سو کا لگا لیں اس سے زیادہ تو کیا ہونے آہ ناشتا ہے جو ہے پانچ سو کا بھی میں بہت زیادہ لگا رہا ہوں اور یہ پورے کا تین کا تین جو ہے تین تین شہ سو تین سو نو سو نو سو روپے کا کھانا ڈیلی ہزار روپے پلس ایک سو روپے اور لگا دیں ہزار روپے کا ہو گیا اور اس کے ساتھ وہ کہتے ہیں جی کہ ایک اور ہے کہ ان کی چوائس پہ آہ دو دن جو ہے ان کو دیا جاتا ہے ہفتے میں دو دن دیسی مرگی دی جاتی ہے اور دوسرا ایک دن ان کو دیا جاتا ہے مٹن اور دیسی گھی میں بنا ہوا یہ ہو گیا تو چار ہزار وہ لگا لیں آپ ہفتے کا ہزار روپے ڈیلی اور کوئی تین چار ہزار روپے یہ لگا لیں تین دن کا چار ہزار لگا لیں تو یہ بمشکل چھ ہزار سات ہزار ہفتے کا بنتا ہے چھ سات ہزار ہفتے کا بنتا ہے اور اس کو اگر ملٹیپلائی کر لیں تو یہ کسی بھی صورت میں تین لاکھ روپے سے اوپر کی قیمت نہیں بنتی ساری ملا کے تو یہ ساڑھے تین لاکھ روپے تو ہو سکتا ہے اچھے مہینے کا اور پینتیس لاکھ روپے تو کہیں سے بھی نہیں بنتا تو میرا خیال ہے کہ اس سے بڑا مزاق کوئی اور ہو نہیں سکتا اور میں یہی کہوں گا کہ کوئی اور طریقہ تلاش کرنا چاہیے عمران خان صاحب کی کو ڈس کریڈٹ کرنے کا کیونکہ وہ اس طرح سے اس طرح سے تو شاید وہ نہ ہو دکھر سکیں تو یہ میں نے آپ کو بتا دیا دال روٹی اور مل رہی ہے چلوں اس سے یہ بھی ہو گیا کہ ایک بات کے لیے رہو گئی ہے کہ ان کو وہ ہی مل رہا ہے جو جیل منویل ہے اس کے علاوہ کوئی آہ وہ نہیں ہے کہ ان کو کک نہیں ملا ہوا کیونکہ نواز شریف صاحب کو تو آپ کو پتہ خان ساما ملا ہوا تھا مریم صاحبہ کو بھی خان ساما ملا ہوا تھا نواز شباز شریف صاحب کو بھی خان ساما ملا ہوا تھا اور ان کو کک ملے ہوئے تھے ان کو خدمت گزار ملے ہوئے تھے جو ان خدمت کرتے تھے تو عمران خان صاحب کے پاس کک نہیں ہے عمران خان صاحب کے پاس ان کے پاس تو پورے کے پورے وہاں پہ اندر گھر تھے جن میں کمرے بھی ہیں کوئی ریلیکس کرنے کے لیے بھی ہوتا ہے سب کچھ ہوتا ہے تو ان کو سیل میں رکھا ہوا ہے عمران خان صاحب کو تو لہٰذا ان کے خدمت گزار ان کو نہیں ملے ہوئے اور نہ ہی کک ملا ہوا ہے ناہی خان تامہ ملا ہوا ہے تو یہ سیچویشن ہے اس وقت جو جیل میں پکتا ہے دال روٹی وہی ان کو مل رہی ہے اور وہی کھا رہے ہیں اور کبھی اس میں چائے میں نمک ڈال دیتے ہیں اور کبھی دال میں نمک بہت زیادہ ڈال دیتے ہیں کبھی شوربہ زیادہ پانی میں پانی ڈال دیتے ہیں اس طرح کے کام بھی کرتے ہیں تو وہ جو آتا ہے وہ کھا لیتے ہیں تو کیونکہ سمی ابراہیم صاحب نے ان سے پوچھا بھی تھا کہ رمضان کیسا جا رہا ہے سہری افطاری کیسی جا رہی ہے تو انہوں نے کہا کہ ہم ملنگ آدمی ہوں جو مل جاتا ہے بس کافی ہے تو یہ ہے صورتحال جی اب آتے ہیں اگلی خبر کی طرف علی امین گنڈاپور ان کو گرفتار کرنے کی کافی کوشش کی جا رہی تھی اور بہت زیادہ دھمکین دی جا رہی تھی اور کل پھر وہ آئے وزیراعظم آفس میں آئے وزیراعظم سیکریٹ میں اور آرمی چیف سے بھی ملے دیگر سے بھی ملے دیگر فوجی قیادت بھی موجود تھی ان سے بھی ہیلو ہائی کی گپ شپ لگائی اور وہاں سے وہ نکل آئے ان کو چاہتے تو مریم صاحبہ بھی ادھر نہیں تھی وزیراعظم پنجاب حکم دے سکتی تھی کہ جناب ان کو گرفتار کر لیں تو وزیراعظم صاحب بھی حکم دے سکتے تھے کہ یہ اشتہاری آئے ہوئے ان کو گرفتار کر لیں لیکن میرا خیال ہے کہ کسی میں بھی اتنی نہیں ہوئی حمد اور ہونی بھی نہیں چاہیے تھی کیونکہ یہ آپ کو پتا ہے political victimization ساری چل رہی ہے اور کبھی کسی کے خلاف تو کبھی کسی کے خلاف بہرحال علی امین گنڈاپور صاحب آج پہنچے ہیں عدالت میں آج اسلام آباد کے عدالتوں میں آئی ہیں اور سب سے پہلے وہ انسزاد دہشت گردی کی عدالت گئی ہیں اور وہاں پہ ان کے خلاف درخواست دی گئی راجہ ضرحال حسن صاحب ایڈوکیٹ ان کے وقیل تھے اور انہوں نے بتایا جی کہ ایف آئی آر منگھڑا تھا بے بنیاد ہے اور علی امین گنڈاپور جو ہیں وہاں پہ موجود ہی نہیں تھے اور ان کے خلاف بے شمار ایف آئی آر درج ہیں راجہ ضرحال حسن ایڈوکیٹ نے بتایا اور انہوں نے کہا کہ جی موقع پر موجود نہیں تھے پچاس ایف آئی آر مختلف ملک کے مختلف حصوں میں پچاس صفہ یار درج ہیں علی امین گنڈاپور وزیراعلا خیبر پختونخواہ کے حلاف اور پچاس ہزار رپے کی شوٹی جمع کروانے عدالت نے کہا ہے اور پنچاس ہزار رپے کی شوٹی عدالت نے یہ حکم دیا ہے جمع کروائیں اور خاص منظور کر لی اور زمانت ان کی منظور سترہ اپریال تک یعنی کہ عید کے بعد اب اگلی تاریخ ہوگی تو علی امین گنڈاپور یہ ان کا معاملہ ہوا حل جی دوسرا پھر وہ ایک اور عدالت میں ان کو گئے وہ تھی سیول جیج کی عدالت تھی قدرت اللہ صاحب تھے اور وہاں میں تھانہ بنی گالا میں یہ مقدمہ دار چاہیا ورنڈ گرفتاری کے منصوخی کے لیے علی امین گنڈاپور جوہاں وہ عدالت میں پیش ہوئے راجہ زہور الحسن ایڈوکیٹ ان کے ساتھ تھری اور عدالت نے فوری طور پر منصوخ کر دیے اور ستہانہ اپریال کی تاریخی رکھی ہے وہی ایک ہی دن رکھا ہے تاکہ ایک ہی دن آئیں اور حاضری سے استثناء کی درخواست بھی انہوں نے کہا تو جیج صاحب نے کہا کہ وہ آپ دے دیں وہ اس کے ہم انٹرٹین کر لیں گے دیکھ لیں گے اکارڈنگ لی تو یہ ہوا علی امین گنڈاپور صاحب کا معاملہ حل ہوا جی اور وہ بھی رخصت ہو گئے اپنے صوبے میں تو دوسرا ایک اور بھی ہے اور وہ ہے اڑیالا جیل حکام کے خلاف اڑیالا جیل حکام کا معاملہ جو ہے وہ کافی ہو چکا ہے اور سیچویشن کافی ہے تھوڑی سی کریٹیکل ہے کیونکہ جیل حکام جو ہیں وہ عدالتی احکامات نہیں مان رہے اور جب نہیں مانتے تو پھر معاملات خراب ہوتے ہیں تو صوبے اڑیالا جیل نے توہین عدالت کی ترخواستوں پر تحریری جواب جمع کروا دیا ہے اور یہ عدالتی حکم پر انہوں نے ملاقات نہیں کروای عمران خان صاحب کے ساتھ جو ترخواست گزار آئے تھے تو جسٹس سمن رفت امتیاز نے یہ کیا جی جواب جو آیا ہے وہ عدم احتمینان کا اظہار کیا ہے عدلیہ نے جو جواب آیا ہے جیل حکام کی طرف سے اور 26 مارچ کو درخواست گزاروں کی ملاقات کرانے کا حکم دیا گیا تھا لیکن نہیں ہو سکی اس میں راجہ اللامہ ناصر عباس صاحب تھے ان سے کروای گئی تھی نہیں ہوئی اور شہریہ رافریدی شاندانہ گزار پھر دو سمین نقوی ان کی بھی ملاقاتیں ہی ہو سکی تھی لہٰذا یہ نہیں ہو سکی اور اب دوبارہ حکم دیا ہے کہ ایک کو ملاقاتیں کروائیں عدالتی حکم پہ عمل کریں اور جو جواب ان کی طرف سے آیا ہے وہ مطمئن نہیں ہے عدالت ان کو خبردار کیا گیا ہے وانٹ کیا گیا ہے لہٰذا یہ بھی ہو چکا ہے اس کے بعد جو لیٹر سٹیڈی علی امین گنڈا پور صاحب نے گفتگو بھی کی ہے عدالت کے باہر اور جو گفتگو کی ہے ہم آپ کو سنوا دیتا ہوں ذرا سن لیجئے گا جی کیونکہ لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہے اور آپ کو پتہ چل جائے گا کہ علی امین گنڈا پور کیا کہہ رہے ہیں انہوں نے سائفر کے بارے میں گفتگو کی ہے اور مداخلت تھی یہ سادش غیرتبند پاکستانی ہونے کے ناتے برداشت نہیں علی امین گنڈا پور نے کہا ہے اور ڈانلڈو نے جھوٹا بیان دیا اس پر اسد مجید کو بلائی جانا چاہیے تو ذرا سن لیتے ہیں کہ علی امین گنڈا پور صاحب نے کیا کہا ہے مجید کو بلائی جانا چاہیے دیکھیں وہ دینا پڑے گا میں کوئی اپنی ذات کے لئے بار کر نہیں رہا میرے صبح کے حقوق ہیں میرے صبح کا شکر ہے میرے صبح کے حقوق ہیں میرے صبح کے جو پکہ اجاز ہیں وہ ان کو دے میں پڑیں گے اور وہ ہم چاہر لے لیں گے اجازت ہی دال دی جانے سے بات مجیدی آئے گی جانے سے مجیدی آئے گا ہمارا جو فردیسیون کے تحر جو زندی کر کے لوگو چفائے گے تو ہمارا یہ آئینی حق ہے اس کے علاوہ دی علی امین گنڈا پوستار ایک اور عدالت میں پیش ہوئے اور وہ تھا تھانہ گولڑا میں مقدمہ درج تھا ایڈیشن سیسن ایڈ عبدالغفور کاکڑی عدالت میں پیش ہوئے اور وہاں سے بھی انہوں نے زمانت منظور کروای ہے اور ان کے وارنٹ گرفتاری منصف کر دیا گئے ہیں اور ستنہ اپریل تک ملتوی کر دی گئے ہیں ایک ہی دن یعنی کہ تمام مقدمات میں ان کو آج ریلیف دے دیا گیا ہے اور اس طریقے سے وہ اب واپس نکلے ہیں جی خیبر پختونخواہ کے لیے تو آج علی امین گنڈا پور کا معاملہ تھا اور چوہدی پرویز علیہ صاحب کو بھی بتایا اور عمران خان صاحب کو بھی بتایا تو ہر طرف پاکستان تحریقہ انصاف ہے اور ہماری عدالتیں ہیں اور حکمران ہیں ڈیفیکٹو رولرز ہیں تو وہی سارا کام کر رہے ہیں اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کیا صورتحال ہے اس وقت عدالتیں جو ہیں وہ کوئی بھی عدالتیں ہوں چھوٹی بڑی تمام عدالتیں ہر جگہ پہ ایک ہی معاملہ ہے اور وہ ہے پاکستان تحریقہ انصاف اندان خان صاحب جولی پرویز علیہ صاحب چام حمد قرآشی صاحب اور جناب لہور میں جتنے بھی بیچارے اسیران ہیں سابق جوورنر عمرت پاکیمہ ہیں محمد رشید ہیں سینیٹر اجاز چودنی ہیں سنم جعوید ہیں آلیہ حمزہ ہیں ڈاکٹر یاسمین داشد ہیں اور آئیشہ بھکتا ہیں ہر طرح میں ہر طرف یہی ہیں اور دس ہزار تزیادہ تیاسی کارکون اس کے علاوہ آئیں بہرحال یہ چلتا رہتا ہے پاکستان یہ ستم ذریفی ہے کہ ہم تاریخ سے کوئی سبق نہیں سیکھتے اجازت دیلئے اللہ موسیقی موسیقی